اس وقت امت پر برے حالات ہیں ستاون ملک سارے صرف فلسطین نہیں صرف غزہ نہیں پوری امت برے حالات کا شکار ہے برے حکمران ہیں نکمہ حکمران ہیں بزدل حکمران ہیں موت سے ڈرتے ہیں میرے نبی نے فرمایا تھا ایک دن آئے گا کہ امتیں تمہیں ایسے تقسیم کریں گی جیسے کھانا تقسیم کیا جاتا ہے کچھ تین سو سال سے ذلت کی چکی میں پس رہے ہیں پس رہے ہیں پس رہے ہیں لیکن یہ حالات میرے نبی نے فرمایا میری امت کے آخرت میں بڑا عذاب نہیں ہے میری امت کا عذاب دنیا میں ہی ہو جائے گا کہ یہ وہ کیا ہے کہ وہ قتل ہے ان کا قتل ہونا ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا روب نکال دے گا اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا روب نکال دے گا خالد کا نام سن کر روم کام پڑھتا تھا اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا آپ نے فرمایا دنیا سے پیار کرو گے اور موت سے ڈرو گے موت کو برا سمجھو گی اور جو ارض فلسطین ہے اللہ اسے ذائع نہیں کرے گا اب نے کہا ارض المنشر والمحشر یہ وہ زمین ہے جہاں پر حشر قائم ہو گا کینیڈا میں ایک نوجوان خواب دیکھ رہا ہے رائوینڈ کا پڑھا ہوئے عالم ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ غزہ کے شہداء کے بچے آسمان پر تیر رہے ہیں اور اللہ کے نبی ہر آنے والے بچے کا استقبال فرما رہے ہیں تمہار تو میرے استمہید کا مقصد تھا کہ اس کائنات میں جو حالات بنتے ہیں وہ بھی میرے اللہ کی قدرت اور طاقت کا اظہار ہے وَنَبْلُوْكُمْ بِشَرْلِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی برے حالات کے ساتھ اور کبھی اچھے حالات کے ساتھ اس وقت امت پر برے حالات ہیں ستاون ملک سارے صرف فلسطین نہیں صرف غزہ نہیں پوری امت برے حالات کا شکار ہے برے حکمران ہیں نکمہ حکمران ہیں بزدل حکمران ہیں موت سے ڈرتے ہیں میرے نبی نے فرمایا تھا ایک دن آئے گا کہ امتیں تمہیں ایسے تقسیم کریں گے جیسے کھانا تقسیم کیا جاتا ہے تو کسی نے پوچھا اَوَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنَ يَوْمَيْذٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ہم من دنوں میں تھوڑے ہوں گے آپ نے کہا لا بَلْأَنْتُمْ يَوْمَيذٍ كِثِير تم بہت زیادہ ہوگئے وَرَاكِنَّكُمْ غُفَا اُنْكَ غُفَا اسَّئِل تم ایسے ہوگئے جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے جھاگ اور جھاگ کی کوئی طاقت ہوتی ہے حالانکہ پورے پانی کو پرچھائی ہوتی ہے جب پانی طوفان بن کے چلتا ہے اوپر جھاگ ہی جھاگ ہوتی ہے کھاس لکڑیاں سب کوئی ان میں کوئی طاقت ہوتی ہے پانی کے سامنہ تم ایسے ہوگئے جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے جہاں پانی چاہے گا تمہیں اٹھا کے پھینک دے گا وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهَنُ وَلَا يَنزِعَنَّ مِنْ صُدُورِ عَدُوبِكُمُ الْمُحَابَةَ مِنْكُمْ اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا روب نکال دے گا اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا روب نکال دے گا ایک حیبت بند گیا تھا اور یہاں ہندوستان میں ملک مظفر رحمت اللہ علیہ شہید علاؤ الدین خلجی کے صفحہ سالار تھے اور پانچ دفعہ تاتاریوں کو شکست دی انہوں نے اور پانچویں جنگ میں خود شہید ہوئے تو کسی تاتاری کا گھوڑا پانی نہیں پیتا تھا تو وہ کہتا تھا ملک مظفر کو دیکھ لیا ہے اور بچہ سوتا نہیں تھا تاتاری کا تو ماں اسے کہتی بلاؤں ملک مظفر کو بلاؤں ملک مظفر کو یہ تو ہمارے ہندوستان کی تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو صحابہ کی تاریخ نہیں بتا رہا چاند سو سال پہلے کی تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں اللہ تعالی نے حیبت ڈالی تھی مسلمانوں کی اللہ وہ روب تمہارا نکال دے گا اور روب نکال کر ان کے دلوں سے تمہارا روب نکلے گا اور تمہارے دلوں میں کیا پڑے گا وَلَا يَخْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَحَنِ اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا تو صحابہ نے پوچھا مَلْوَحْنُوا یا رسول اللہ یا رسول اللہ وہن کیا ہے آپ نے فرمایا حب الدنیا وَقَرَاهِيَةُ الْمَوت دنیا سے پیار کرو گے اور موت سے ڈرو گے موت کو برا سمجھو گے تو پوری امت اس وقت مصیبتوں کا شکار ہے سب سے بڑی مصیبت نکم حکمران ہیں پورے ستاون ملکوں کے دنیا وَقَرَاهِيَةُ الْمَوتِ دنیا سے پیار کرو گے اور موت سے ڈرو گے موت کو برا سمجھو گے تو پوری امت اس وقت مصیبتوں کا شکار سب سے بڑی مصیبت نکم حکمران ہیں پورے ستاون ملکوں کے اور کوئی تین سو سال سے ذلت کی چکی میں پس رہے ہیں پس رہے ہیں پس رہے ہیں پس رہے ہیں کہ یہ وہ کیا ہے کہ وہ قتل ہے ان کا قتل ہونا ان کے گناہ کی معافی کا ذریعہ بن جائے رہا جب جنگ احد میں شکست کی صورت بنی تو ابو صوفیان نے نعرہ لگایا کہ اولو حبل حبل کی حبل زندہ بات اولو حبل جیسے ہم کہتے ہیں حبل زندہ بات تو اللہ کے نبی کو کہنے لگا محمد ہے احد پہاڑ میں چھپے ہوئے تھے عمر ہے عبو بکر ہے عمر ہے علی ہے تو آپ نے سب کو خاموش رہنے کا حکم دیا تو سارے کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں تو وہ کہنے لگا آج ہم نے سب کو مٹا دیا تو حضرت عمر چھپ نہ رہ سکے کہنے لگا تیرا بیڑا غرق کو ہم سب زندہ ہیں سب تیری باتیں سن رہے ہیں کہنے لگا کل تمہاری جیت تھی آج ہماری جیت ہے کہ بلکل نہیں آج بھی ہماری جیت ہے ہمارے قتل ہوئے جنت میں گئے تمہارے قتل ہوئے جہنم میں گئے تو عجبن لِ عمر المومن مسلمان کے لئے بڑی حیران کن بات ہے میرے نبی نے کہا اِنْ اَسَابَتُهُ سَرَّعُوا فَشَقَرَ فَلَحُ الْجَنَّةِ اس کو اللہ تعالی نعمتیں دیتا ہے تو یہ شکر ادا کرتا ہے تو اسے جنت ملتی ہے وَإِنْ اَسَابَتُهُ دَرَّعُوا اسے اللہ تعالی مشکل میں ڈالتا ہے مسئیبت آتی ہے فَصَبَرَا یہ صبر کرتا ہے فَلَحُ الْجَنَّةُ اسے جنت ملتی ہے تو اس وقت امت پر جو حالات ہیں یہ صبر کے حالات چل رہے ہیں اور جو عرض فلسطین ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا صرف عرض فلسطین میں پہلی اللہ کی جو رحمت آئی کہ اللہ تعالی نے پہلا گھر بنایا اول بیتن غضی علی الناس فرشتوں کے ذریعے وہ بیت اللہ تھا اور اس کے بعد اللہ تعالی نے دوسرا گھر جو دنیا بنایا وہ مسجد اقصہ تھی یہ بھی فرشتوں نے بنائی تھی پھر چار ہزار نبیوں کے باپ اور میرے نبی کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں تشریف لائے وہیں دفن ہوئے حضرت عصاق علیہ السلام فلسطین میں تشریف لائے حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین میں تشریف لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فلسطین میں دوبارہ واپس آئے حضرت دعود علیہ السلام فلسطین میں آئے حضرت سلمان علیہ السلام فلسطین میں آئے حضرت ذکری علیہ السلام فلسطین میں آئے حضرت یحیٰ علیہ السلام فلسطین میں آئے حضرت مریم علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے کتنا بڑا موجزہ جو اللہ نے ظاہر فرمایا انسانیت کا کہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا علیہ السلام فلسطین میں کتنا بڑا موجزہ عرض فلسطین میں اللہ نے ظاہر فرمایا اور عرض فلسطین سے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھایا یہیں سے اوپر اٹھایا آسمانوں کی طرف اور میرے نبی کا جو میراج ہوا وہ بھی عرض فلسطین سے ہوا سبحانا اللہی اسرہ بعبدہی لیلن مل المسجد الحرام الى المسجد الاقصى بابرکت ذات جو مسجد حرام سے مسجد اقصى لے گیا اپنے بندے کو اللہی بارکنا حولہو اس خطے کو اللہ نے بابرکت فرمایا کسی خطے کو بابرکت نہیں فرمایا اس فلسطین کے خطے کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت فرمایا حضرت محمونہ نے پوچھا یا رسول اللہ مل قدس یہ جو قدس ہے اس کی کوئی حقیقت تو بتلائیں آپ نے کہا ارض المنشر والمعشر یہ وہ زمین ہے جہاں پر حشر قائم ہوگا یہ وہ زمین ہے جہاں پر حشر قائم ہوگا اور یہاں یہ وہ زمین ہے یہ تو میں اپنی طرف سے اگلی بات بتا رہا ہوں فلسطین کی آخری جو مارکہ ہوگا دجال کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فلسطین میں ہوگا تو لد کے مقام پر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کا مقابلہ ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ایک موجزہ دے گا ان کا سانس جسے بھی لگے گا جس کافر کو وہ مر جائے گا پکل جائے گا اور آپ کا سانس کہاں تک جائے گا میں تو سانس لیتا ہوں تو یہ مائک تک آ رہا ہے آپ بھی لوگ ہیں تو یہیں تک آئے گا لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک ان کا سانس جائے گا اور جی شیز کو لے گے کہ وہ مرتا جائے گا تو اللہ اس سرزمین کو زائے نہیں کرے گا میں تھوڑا آپ کے حوصلہ زائے کری چونکہ ہر طرف قیامت کی باتیں ہو رہی ہیں قیامت آگئی قیامت آگئی قیامت آگئی قیامت آگئی قیامت آگئی دور ہے اڈی نیڑے کوئی نہیں ہیں حالی تھوڑا دیئے رہے سانسہ نہیں ویکھنی عملی فکر نہ کرو چونکہ قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی جس سے سارے اہل ایمان مر جائیں گے ایک کلمہ گو مسلمان دنیا پہ زندہ نہیں بچے گا صرف غیر مسلم ہوں گے ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں ہوگا اور قیامت سے تیس سال پہلے قیامت سے تیس سال پہلے بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے کہ کسی بچے پر قیامت نہیں آئے گی وہ حولناکی بتانے کے لیے تشویح ہے وہ یہ نہیں کہ ایسا ہو رہا ہوگا کیونکہ بچہ تو کافر کا بھی ہو وہ معصوم ہے مسلمان کا بھی ہو تو وہ معصوم ہے اس لئے آپ نے کہا کہ سارے جو نابالغ مرتے ہیں وہ جس مذہب کے بھی ہیں سب جنت میں جائیں گے چونکہ ان پر تو بھی شریعت لاغوی نہیں ہوئی ہے اور سارے بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاتے ہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے جتنے اہل ایمان کے بچے بالغ ہونے سے پہلے پیدا ہونے سے لے کر پندرہ سال سے پہلے تک جڑ فوت ہو جاتے ہیں سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہوتے ہیں ساری نسل ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور وہ ان کے باپ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ وہ اپنی وہاں کی جنت کے مزے لیتے ہیں پتہ نہیں کیا لیتے ہیں میں انتہ کوئی نہیں پتہ بس آپ نے اپنے بیٹے کے بارے میں فرمایا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام چونکہ وہ ابھی ماں کا دودھ پیتے تھے ان کا انتقال ہو گیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک حور کو مقرر کر لیا ہے ابراہیم کو دودھ پلانے کے لئے سبحانہ اور کسی بچے کے بارے میں ایسی بات نہیں ہے تو درانہ علی گل کوئی نہیں ساڑوتے قیامت نہیں ہم دی تیس سال پہلے بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے قیامت تیس اور تیس سے اوپر کی عمر کے لوگوں پر ہو گی اور وہ جانوروں کی طرح ہوں گے سڑکوں پر زنا کریں گے اور ہر انسانی جو اخلاق ہیں ان سے وہ خالی ہو جائیں گے ان سے وہ خالی ہو جائیں گے یہ امت کے اوپر امتحان ہے امارک ساتھی ہے وہاں کینیڈا میں اس سے مجھے خواب سنایا کہ میں نے دیکھا کہ غزہ کے جتنے شہدہ کے بچے ہیں وہ آسمان پہ تیر رہیں اور اللہ کے نبی ہر آنے والے کا استقبال فرما رہے ہیں تو ہمیں دیکھنے میں تو بڑا ظلم نظر ہے ظلم ہے بھی صحیح لیکن ہماری تو موج ہے وہ تو ساری جنت میں گئے جتنے بڑے شہید ہوئے وہ بھی جنتی عورتیں شہید ہوئیں وہ بھی جنتی مرد شہید ہوئے وہ بھی جنتی اور بچوں کا تو میں نے کینیڈا میں ایک نوجوان خواب دیکھ رہا ہے رائوینڈ کا پڑا ہوئے عالم ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ غزہ کے شہدہ کے بچے آسمان پر تیر رہے ہیں اور اللہ کے نبی ہر آنے والے بچے کا استقبال فرما رہے ہیں لوڑی چھاٹی تو موج ہوگی ہمیں دیکھنے میں موت نظر آتی ہے حقیقت میں دیکھو ایک ہوتا ہے کامیاب ہونا اور ایک ہوتا ہے فتح پانا ایک ہوتا ہے ناکام ہونا اور ایک ہوتا ہے شکست کھانا یہ دو الگ چیزیں ہیں کامیابی الگ چیز ہے فتح الگ چیز ہے ناکامی الگ چیز ہے شکست الگ چیز ہے کربلا کے میدان میں سب سے مقدس خون بہایا گیا سب سے پاکیزہ خون بہایا گیا اور ان سب کو شکست ہو گئی اور وہ سارے گردنیں کٹوا کے نیزوں پہ چڑ گئے لیکن وہ ناکام نہیں ہیں وہ کامیاب ہیں انہیں شکست ہوئی ہے انہیں ناکامی نہیں ہوئی وہ کامیاب ہیں اور شمر کا لشکر وہ فتح پایا ہے وہ کامیاب نہیں ہے انہوں نے فتح پائی کامیاب نہیں ابن زیاد کی گردن کٹ کے جب لائی گئی مصب بن عمر کے سامنے جیسے حضرت حسین علیہ السلام کی گردن کٹی ہوئی ابن زیاد کے سامنے رکھی گئی تو وہ ایسے موہ پہ چھڑیاں مار کر کہنے لگا میں نے ایسا خوبصورت چہرہ آج تک نہیں دیکھا جو مرنے کے بعد بھی اتنا چمکتا ہوا کٹی ہوئی ابن زیاد کے سامنے رکھی گئی تو وہ ایسے موہ پہ چھڑیاں مار کر کہنے لگا میں نے ایسا خوبصورت چہرہ آج تک نہیں دیکھا جو مرنے کے بعد بھی اتنا چمکتا ہوا ترو تازہ ہو تو حضرت ابو برزہ اسلامی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر روتے ہوئے فرمایا کہ ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا لے میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہو تو کہنے لگا تو بڑا ہو گیا ورنہ تیرا بھی سر اڑا دیتا میں تو جب اللہ تعالیٰ انتقام لینے پر آئے اور ابن زیاد کو قتل کیا گیا اور اس کی کٹی ہوئی گردن آئی ہے حضرت مصب بن عمیر کے سامنے تو ایک دم مجمع میں ہلچل مچی جاعت جاعت وہ آیا وہ آیا وہ آیا کیا دیکھا ایک چھوٹا سا سام اتنا انتہائی تیز وہ تیزی سے آیا اور اس کی ناک میں داخل ہوا اور مو سے نکل گیا پھر اس کی ناک میں داخل ہوا اور مو سے نکل گیا پھر اس کی ناک میں داخل ہوا پھر اس کے مو سے نکل کے پھر غائب ہو گیا تھوڑ دیر کے بعد پھر آباز ہے جاعت وہ آیا وہ آیا وہ آیا تو دیکھا وہ کی سام پھر آ رہا ہے اور آ کر اس کی ناک میں داخل ہوا اور پھر نکلا نہیں اندر ہی غائب ہو گیا فتح پائی ابن زیاد نے لیکن ناکام ہو گیا شکست سکھائی امام حسین علیہ السلام اور ان کے بہتر ساتھیوں نے لیکن وہ کامیاب ہو گئے جنگ سے پہلے آپ کو اونگ آ گئی تو آنکھ کھلی تو آپ ہنسنے لگے حضرت زینب نے پوچھا یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے کیوں ہنسے ہو کہا خواب میں اللہ کے نبی ملیں کہہ رہا بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں دیکھنے میں شکست ہوئی ہے لیکن وہ کامیاب ہیں عمر بن ساتھ کو فتح ہوئی ہے وہ ناکام ہے عمر بن ساتھ کی گٹی و گردن بے مختار کے سامنے رکھی گئی اللہ تعالیٰ نے ایک کو زندہ نہیں چھوڑا جتنے بھی قاتلین حسین تھے سب قتل ہو حضرت عثمان کے قاتل سب طبعی موت نہیں مرے سب زلط کی موت مرے تو بھائیو یہ امتحان کی جگہ ہے اللہ اپنے نبی کی امت کے گناہوں کو دھونے کے لیے ایسے حالات لاتا ہے سب آپ نے فرمایا جتنا مجھے ڈرائیا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرائیا گیا تو میں بتا رہا تھا عرض فلسطین یہ دوسری مسجد جو زمین پہ بنی چالیس سال کے بعد وہ مسجد اقصہ ہے چار ہزار نبیوں کے باپ اور میرے نبی کے تعدا ابراہیم علیہ السلام اس سرزمین میں تشریف لائے وہیں آرام فرما رہے ہیں عصاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام دعود علیہ السلام سلمان علیہ السلام یحیٰ علیہ السلام زکریہ علیہ السلام یہ وہ نبی ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے اس کے علاوہ بھی سیکڑو نبی ہیں جن کے نام نہ تاریخ میں ہیں نہ قرآن میں ہیں جو اس سرزمین کے اندر ہیں یہ معشر کی سرزمین ہے یہ نبیوں کی سرزمین ہے میرے نبی نے فرمایا ارض المنشر والمحشر یہ معشر کی سرزمین ہے وہ دوبارہ زمین سے باہر نکلنے کی سرزمین ہے اور پہلا بڑا مارکہ روم اور صحابہ کے درمیان ہوا تھا فلسطین میں اجنادین کے مقام پر جو آج رملہ کہلاتا ہے رملہ کے قریب یہ روم کی تعداد نوے ہزار تھی اور صحابہ کی تعداد تیس ہزار تھی اور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لشکر کے امیر تھے اس وقت وہ عراق میں تھے جب حضرت ابو بکر صدیق کو پتا چلا کہ جو اٹھارہ دن کا تھا اور ایک راستہ تھا جس سے لوگ آتے جاتے تھے وہ دو مہینے کا تھا تو حضرت خالد نے فرمایا میں اس سہرہ کو پار کروں گا لوگوں نے کہا ہم بھوک سے مر جائیں گے پیاس سے مر جائیں گے کہا جس لشکر میں رافع ابن عمیرہ ہو وہ لشکر حلاق نہیں ہو سکتا آئے تھے کچھ لوگ جو اللہ کو راضی کر کے دوستی لگا کے دکھا گئے کب اپنی آنکھوں سے ڈھونڈ چڑھا کے رخ حضیبہ تمہیں نظر کوئی نہیں آئیں گے مرد نظر آئیں گے انسان کوئی نہیں نظر آئے گا عورتیں نظر آئیں گی انسان کوئی نہیں نظر آئے گا تو فرما جس لشکر میں رافع ہو وہ لشکر حلاق نہیں ہو سکتا انہی فرما ہے ہمارے پاس پانی کا بڑا زخیرہ ہے ہم حلاق نہیں ہوں گے ہمارے پاس رافع ہیں اور وہ وہ شخص ہے جو کہے گا اللہ کرے گا اٹھارہ دن میں اس کو پار کیا اور ایک مقام پر آ کر پانی ختم ہو گیا تین دن بغیر پانی کے گزارے تو صحابہ نے کہا کہ اب ہم مرتے ہیں طاقت نہیں ہے کہ رافع کو بلاؤ رافع کی آنکھیں خراب تھیں فرمانے لگے رافع پانی چاہیے کہنے لگے اچھا مجھے بتاؤ کہاں ہیں ہم کیونکہ وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ فلان جگہ ہے اب سہرا میں تو کوئی نشان منزل ہوتا ہی نہیں تو کوئی انہوں نے جاڑیاں بتائیں کہنے لگے کوئی جاڑیاں دیکھو ایک طرف کٹھی ہوں کٹھی جاڑیوں کا کوئی جھنڈ ہو مجھے بتاؤ ہے انہوں نے کہا ہاں وہ نظر آ رہا ہے کہ مجھے وہاں لے چلو وہاں لے گئے ایک جگہ اشارہ کیا کہاں یہاں سے زمین کھو دھو زمین کھو دھی تو پانی کا چشمہ نکل کے باہر آگی کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا تھی کبھی ہم بھی تم میں بھی راہا تھی کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو اللہ نے تو بے وفائی کی نہیں ہم نے بے وفائی کی اس کی مدد جو رکی ہوئی یہ بھی اس کی مدد ہے ہمارا شہید جنت میں جا رہا ہے اگر زندہ ہے زخمی ہے بھوکا ہے کنا معاف ہو رہے ہیں جہنم کی آگ سے ایک سوئی کا نکہ عام آدمی ویک ہی نہیں سکتا دھاگا نہیں پاسکتا جدینج یہ نظر کمزور ہوئے اتنا چھوٹا ہندہ ہے میرے نبی فرمایا جبریل علیہ السلام نے آکے عرض کہ یا رسول اللہ سوئی کے نکے کے برابر اگر جہنم کی دیوار میں سراخ ہو جائے تو اس میں سے جو آگ کی چنگاری نکلے گی پوری دنیا کو کوئلہ بنا دی اس کے سامنے یہ تکلیف تو بڑی تھوڑی ہے لیکن بات اصل یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے دوستی چھوڑ لی یہودیوں کو گالیاں باد میں دو پہلے ہم اپنے گربان تجھے کم فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے کتنے جھوٹے مقدمے ہیں کتنی والدین کی نافرمانی ہے کتنے گھریلو ناچاکیاں ہیں کتنا سو چل رہا ہے کتنا شراب کے ٹھے کے چل رہے ہیں کتنے لوگ نمازیں چھوڑ چکے ہیں صرف حکمرانوں کو میں کیا گلہ دوں آج ہم سارے اس ہمام میں ننگے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے اگر کسی کو اللہ نے اس امت کو اگر دنیا میں وہ جھٹکے دیتا ہے آہا مجھے قائد بھی یاد آگئی دونوں کو حال بتاتا ہوں ایک ہے جنہوں نے اللہ کو نہیں بانا تولکت ذرہم یاکلو ویتمتعو ویلہیهم الامل فسوف یعلمو میرے میں اون کرن دے نا نو موج میں اللہ چار دے آڑین نا نو موج میں اللہ کرن دے کرن دے نا نو میرے کو لانو دے بھوڑنو ایک ہی میں کی کرنا ٹھیک ہوگی ہمارے بارے میں کھا کہا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَضَابِ الْأَدْنَى دون العذاب الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ میں تمہیں دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا بڑا عذاب نہیں دوں گا آخرت کا یہ غزہ کے جو تواہی ہے یہ چھوٹا عذاب ہے یہ چھوٹی تغلیف ہے دون العذاب الْأَكْبَرِ فَيُعَذِبُهُ اللَّهُ الْعَضَابَ الْأَكْبَرِ يَسْلَ النَّارَ الْكُبْرَ عذابِ اَكْبَرِ نَارِ کُبْرَ جہنم ہے تو میرا اللہ کہہ رہا کہ میں تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا بڑا عذاب نہیں دوں گا تاکہ تم توبہ کر کے میری طرف آ جاؤ اور جو مجھے نہیں مانتے انہوں نے چھوٹی دے جو بچہ سکول میں پڑھتا ہے اسی کی حاضری ہوتی ہے غیر حاضری ہوتی ہے جو پڑھتا ہی نہیں تو اس کی کون حاضری لیتا ہے یا غیر حاضری لیتا ہے اپنے بچہ کوئی غلطی کرے تو اس کو تنبی کی جاتی ہے گلی کا بچہ کوئی کچھ کرے تو ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ کیا کر رہا ہے یہ امت میرے اللہ کی لادلی امت اس وجہ سے نہیں کہ اسی کوئی بڑے حاجی پارسا ہے اپنے حبیب کی وجہ سے اپنے محبوب کی وجہ سے یہ امت اللہ کی لادلی امت ہے اللہ ہمیں بھی بندر خنزیر بنا سکتا ہے ہمیں کون شوڑا ہوا ہے گمت والے کے لیے درود پڑھو جس کی دعائیں اور آنسو ایک رات آپ رو رو کے کہہ رہے تھے یا اللہ ابراہیم نے کہا کہ ان تعذب ہم فعنم عبادت و ان تغفر لہم فعنک انت لازیز الحکیم یا اللہ تیری مرضی عذاب دے تیری مرضی تم آف کر اور عیسی علیہ السلام نے کہا وہ آیت میرے ذہن سے نکل گئی اس کا بھی یہی مضمون ہے کہ یا اللہ تیری مرضی ان کو پکڑ تیری مرضی ان کو چھوڑ لیکن میں یہ کہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں امتی 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 تو جبریل آ گئے یا رسول اللہ اللہ تعالی پوچھ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں لیولا اللہ نے نہیں پتا گئی آپ کیوں رو رہے ہیں سانو گل اپنا ونی آئی تو فرمایا جبریل مجھے میری امت کا غم رولا رہا تو جبریل پھر واپس گئے پھر آئے یا رسول اللہ اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں تو بھائیو اس وقت کرنے کا کام گالیاں دینا نہیں ہے کافروں کو اس وقت کرنے کا کام ہے ہم توبہ کریں ہر اس بڑے گناہ سے توبہ کریں جس سے اللہ نے روکا ہے اللہ کے نبی نے روکا ہے جو کبیرہ گناہ ہیں کوئی ہزاروں نہیں ہیں چند ہیں چند ہیں کبیرہ گناہ ان سے توبہ کریں نماز کی پابندی کریں اور اپنی زندگی میں سچ بولیں جھوٹ نہ بولیں کسی پر الزام نہ لگائیں کسی پر جھوٹے مقدمے نہ کریں یہ اپنی انگلیوں اپنے سے لڑائیں جو ہوں یا اپنی انگل تروڑ کے تھے ڈاکٹر کو بڑھو آ کے سرٹیفیکٹ جھوٹے مقدمے دائر کر دیتے ہیں بھائیو ایک اللہ کی بارگاہ میں بھی جانا ہے جائیں یہ سب کچھ پیش ہوگا تو ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کے اگر ہم دیکھیں تو امت محمد کامیاب ہے ہر حال میں ایمان پہ مرنا شرط ہے ایمان تے مر جاوی ہے کوئیو جی چگل نہ بج جاوے کہ ایمان کھس جاوے ایمان تے مر جاوی ہے تو پھر انشاءاللہ رحمت ہی رحمت ہے کرمی چونکہ اللہ کہتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفَرُ أَنْ يُشْرَقَ بِي ایک گل میری سن لو میں شرک معاف نہیں کرتا قرآن دی سب تو غصے والی آیت جس سے چلا پورے قرآن ہے جس سے چلا سب تو زیادہ غصے چھ بولے آئے وہ ہے وَقَالُتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدَا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے اتنی فضول بات کرتے ہو پتا ہے تمہاری اس بات کا کیا اثر ہوتا ہے تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَتَّرْنَ مِنْهُ آسمان پرزے پرزے ہونے لگتا ہے وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ اور زمین پھٹنے لگتی ہے وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدَّا اور پہاڑ ریت بننے لگتے ہیں اَنْدَعُ لِرْرَحْمَانِ وَلَدَا جب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے وَمَا يَنْبَغِي لِرْرَحْمَانِ اَنْ يَتَّقِذَ وَلَدَا اور اس ذات کی شان ہی نہیں کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے اس آیت میں اللہ پورے قرآن میں سب سے زیادہ غصے میں ہے اس کو اغزب آیت فِي الْقُرْآن کہتے ہیں قرآن کی سب سے غصے والی آیت ہے تو اللہ نے کہا اے تو میں معاف کرنا نہیں باقی لَوْ أَتَيْتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْعَا میرا بندہ تو میرے پاس اتنے گناہ لے کر آ کہ پوری دھرتی بھری ہوئی ہو تیرے گناہوں سے لیکن تو شرک سے پاک ہو تو جتنے تیرے گناہ ہیں اتنی تیری نیکیاں دے دوں اتنی تجھے نیکیاں دے دوں تو بھائی ہم توبہ کریں اس اغفار کریں آپ اس میں صلح کریں کسی سے لڑے ہو تو صلح صفائی کر لو اور کسی کا حق مارا ہو ہے تو اس کو دے دو کوئی غلط جھوٹے قسم کے اضامات لگائے ہیں مختصر بات ہے دو نفل پڑھ کے توبہ کر لو انشاءاللہ اللہ کی مدد اللہ ہر حال میں اس امت کا مددگار ہے دکھ دے رہے تو بھی مددگار ہے سکھ دے رہے تو بھی مددگار ہے میں نے تو اپنے بیٹے کی تکلیف میں محسوس کیا جوان بیٹے کا غم کوئی آسان نہیں ہے جوان بیٹے کی میت کو اٹھانا اور قبر میں اتھارنا لیکن مجھے اس میں بھی اللہ کی رحمت نظر آئی اور میں اس پر اتنا شکر کرتا ہوں کہ اللہ شکر ہے تو ہر حال میں اللہ کی ہم پر رحمت ہے کس کی تفعل میرے آپ کی عمروں کی تفعل نہیں وہ کملی والے کی تفعل وہ محمد اور احمد اور ماہی اور حد میں اس پر اتنا شکر کرتا ہوں کہہ اللہ شکر ہے شکر ہے تو ہر حال میں اللہ کی ہم پر رحمت ہے کس کی تفیل میرے آپ کے عمروں کی تفیل نہیں وہ کملی والے کی تفیل وہ محمد و احمد وہ ماحی و حاشر وہ آقب و فاتح اور خاتم وہ تاہا و یاسین وہ اول وہ آخر اس کی تفیل ہے اس کی زندگی کو اپنی زندگی بناو اور اللہ کی بارگاہ میں جب کبھی کوئی خطا ہو دو نفل پڑھ کے معافی مانگو اللہ معاف کر لے گا نیت کرتے سارے توبہ کے نیت کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ میرے رب کی قسم جس نے دل سے کہا ہے اس کے سب معافو سارے